اسلام علیکم ناظرین بریکن نیوز ویدہ انشنازی کی ایک اور ایم اپیسوڈ میں آپ کا ہو سیدہ انشنازی آزر قدمت ناظرین بہت بڑی خبریں ہیں وفاقی دار و حکومت اسلامباد سے لیکن میں ساری بڑی خبروں کا دس سے بارہ منٹ میں یہ حدتہ کر کے آپ کے سامنے پورس مارٹم لے کے آنا چاہتا ہوں آپ کو ذرا موٹی موٹی باتیں بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اس وقت کی ساری صورتحال سمجھ آ جائے صبح سے لے کے صبح نو بجے جب میں سپریم کورٹ گیا وہاں سے لے کے رات ابھی ساڑھے نو بجے جب وفاقی قابینہ کے اجلاس ختم ہوگا تو میں پی ایم حوث کے باہر سے آیا ہوں تو یہ بارہ گھنٹوں کا جو احوال ہے بڑا مزیدہ رہا آپ سنیں گے روزے کے ساتھ میں نے یہ سارا کچھ میرے پہ تو بیٹی ہے کچھ تو چیزیں سن کے میرا دل بڑا پرشان ہو گیا لیکن آپ کے لیے میں نا یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ خاص کا اس خبروں کا خلاصہ موسم کی وہ نہیں ہوتے موسم کے حالات کیا ہیں کہاں کہاں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی یہ ذرا موٹی موٹی چیزیں آپ کے لیے لائے سب سے پہلے بھائی جان آ جاتے ہیں صبح گیارہ بجے سمات پہ آ جاتے ہیں نہیں اس سے پہلے تھوڑا سا عمران خان صاحب آج اپنے وکیل بلائے تھے وکیل کتنے وکیل جی ہارڈلی جو سب سے زیادہ وکلا تھے نا وہ دو سو رہے تھے دو سو سب سے زیادہ جو تعداتی بان میں سکڑ سنگڑ کے وہ کوئی پچاس ایک وکلا رہے گئے دو سو وکلا پورے پاکستان سے یہ کہا گیا تھا اور فواد چودری نے کہا وکلا یہ کریں گے بلکہ انہوں سرباز عظم سواتی بھی پاک ہے نا وکیل آلالے بات وہ بھی آ گیا حماد عظر بھی وکیل صاحب بن گیا آگے جی لیکن ویسے حماد عظر کو تو اندر سپریم گورٹ بھی انہوں نے داخل نہیں ہونے دیا بہرحل یہ سارے عماد عظر عظم سواتی مشٹنڈے ادر ادر کے یہ سارے ملا کے نا جی دو سو بندہ سی وکیل اب اسلام بار بار کی ممبرشپ کھ دیا ہے اسلام بار بار صرف اسلام بار ڈسٹرک بار کی ممبرشپ چار ہزار ہے تو بھائی جان یہ پانچ پرسنٹ لوگ بھی پانچ پرسنٹ وکیل ڈسٹرک بار اسلام بار کے نہیں تھے آپ نے تو انصاف لائی فورم لاور والے وہ جی کہیں آپ کے سوشل میڈیا کے جو بھمپو ہے نا وہ بھمپو صبح صبح ہی جناب وہ چال پڑے جی وہ کلا اور وہ جناب نارے اور وہ سارا کوئی بھائی جان دو سو وکیل بھی نہیں سی بہرحال انہیو وہاں پہ وہ تھوڑا سا انہوں نے مول بنانے کی کوشش کی لیکن بندہ ہی نہیں سی مول ادھر ہوگا اب بندیال صاحب پہ آ جاتے ہیں اب بھی پہلا ہے سب پھورا اب بندیال صاحب پہ آ جاتے ہیں بندیال صاحب نے کیا کیا بندیال صاحب جب سمات شروع ہوئی تو فاروق اچھلائک گئے انہوں نے کہا بھائی جان فاروق اچھلائک صاحب آپ کون ہیں آپ نے تو بائی کارٹ کر دیا تھا ہم نے تو اخبار میں پڑھا تو انہوں کہے درس ایسا تھی نہیں بائی کارٹ کی تھا انہوں نے کہا ہم نے بائی کارٹ نہیں کیا ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ ہم جو ہیں آپ کے بینچ پہ احتراج کریں گے تو بینچ پہ احتراج نہیں اسے دنوں کو ہوں دیتنا سی تو نہیں نہیں آپ میں اخبار میں یہ کسی بات کرتے ہیں ہم نے تو بڑا تو ویسے کہا یہ جاتا تھا کہ ججز کو تو اخبار بھی نہیں پڑھنی چاہیے کیوں نہیں پڑھنی چاہیے ان کا مين بن جاتے لیکن نہیں بھائی جانے نہیں نہیں نینہے ہم نہیں آپ کو سنیں گے آپ ہمیں لکھ کے دیں کہ آپ نے بائی کارٹ کیا ہم نے عدالت کی روبرو اگر کہیں بائی کارٹ کیا تو اس کا مطلب ہے نا بھائی کاٹ کیا ویسے یہ بات ٹھیک ہے اب عدالت کے باہر کوئی بندہ کوئی بات کہا دیا عدالت کہا بھائی تو انہوں نے بھلا جگہ پہ وہ بات کی تھی اور ایک سو چھو سٹھ دا بیان اپنے ہی دیکھ لینا مجھے سٹیٹ کے سامنے پولیس کے سامنے بھی ایک سو چھو سٹھ کا بیان نہیں مانا جاتا مجھے سٹیٹ کے سامنے آپ نے کوئی باہر کی بات سن کے آپ نے کہا نہیں نہیں دلائل دینے دینے خیر بہرحال جی انہوں نے کوشک کی لیکن ان کو دلائل نہیں دینے دیے گئے جس بات سے ڈر رہے تھے وہ عرفان قادر نے آکے پھر پوری کر دی آج ویسے اٹانی جنرل نے بڑے رسپیکٹیڈ انداز میں اس کا خود چیف جسٹر صاحب نے کہا کہ آپ بڑے رسپیکٹ کے ساتھ اور بڑے زبردست دلائل دے رہی ہیں اس تو بعد پھر عرفان قادر آگے عرفان قادر آیا تو پھر اس نے جدویے شہر پڑھا نا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے تو اس پہ چیف صاحب کو اس نے کہا کہ ہی بس چیف صاحب کو اس نے کہا کہ جناب آپ کو نہیں پتا باہر سارے لوگوں کو پتا ہے یہ سینتی سے چالیس بار یہ بینچ بان چکا ہے یہ جسٹس منیبخت جسٹس عمر اطابدیال جسٹس اجاز احسان اور وہ جناب خیر بہرحال چیف صاحب نے نہیں سنا اور پتہ نہیں انہیں اتنی جلدی کیا تھی ہیسٹ کیا تھی تیزی کیا تھی کہ وہ سننے ہی نہیں چاہتے حکومت کو اور اتنا بڑا کیس ہے آپ دیکھیں نون لیگ کا پجام میں سٹیک بہت بڑا ہے کیپی میں جو ہے وہ مولانا کا بڑا سٹیک ہے پپلز پارٹی جو ہے اس کا کیپی میں ٹھیک ٹاک سٹیک ہے پنجاب میں آل دو کہ وہ کوئی بہت بڑا امپیکٹ نہیں ہے لیکن وہ ایک سیاسی پارٹی آپ سننے ہی انہیں نہیں چاہتے مطلب عمران خان کا وکیل بول گیا بائی جانگال ختم ہوگی مطلب عمران خان عمران احمد خان نیازی نے کہا دیا اس کے اس کے وکیل نے کہا دیا بس بائی جانگال ختم ہوگی عمران احمد خان نیازی کا وکیل اس کے بعد جس سے کچھ سننے کی ضرورت کیا رہتی ہے ناستہ آج اکرم شیخ صاحب نے بڑا دکھو ہے اکرم شیخ صاحب آپ بھی بڑی باتیں کرتے تھے نا کہ عدلیہ یوں تدیہ یوں آئی آئی تھوڑی طبیعت درست ہوگی میرے خیال میں عرفان قادر سٹائل بیسٹ ہے آئندہ آنے والا دور جو ہے نا وکلا کو بتا دوں وکلا آئندہ آنے والا دور جو ہے عرفان قادر سٹائل دور ہے عرفان قادر سٹائل والی پریکٹس کریں گے کامیاب رہیں گی اگر بھروک ہے چنائک اکرم شیخ والی پریکٹس کریں گے نا کہ سر اجازت دیں تو سر کبھی اجازت نہیں دیں گے سر بھوکیں گے میں بھروک اکمار دے پڑے سی تو سب آئی کاٹ کر دیتا ہے ہائے 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 سر ہائے آہ وہ کیا ہے آہ بٹی کی محبت میں ہماشوف تصروں نے وہ کرز ہوتا رہے ہیں جو واجب ہی نہیں تھے یہ تو اصل شیر ہے نا تو اگر اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کر لیں تو امی کی محبت میں امی کی محبت میں ہماشوف تصروں نے وہ فیصلے بھی دیے ہے جو واجب بھی نہیں تھے آئے 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 تو وہ جناب یہ یہ سین ہو گیا اب چیف صاحب نے کسی کو سنا نہیں بس اتھے ہی اچھا وہ ہی اور بڑی بزرگی بات ہے اس سیکمنٹ میں ٹائم زیادہ لگ رہا لیکن بڑی بزرگی چیف صاحب نے ایک موقع پہ کہا اچھا آپ کے پاس سیکری اطلاع تو سیکری خزانہ بھی تھے آپ کے پاس بندے نہیں ہیں آپ کے پاس اچھا ایسے کریں فیسائیہ کو کہیں نا اور نیوی کو کہیں وہ بندے ہوتے دن گئے اچھا تو میں سوئے گا تھا پھر کیسے ہوگا چیف صاحب نے کہہ دیا فیسائیہ کو کہیں نیوی کو کہیں تو ذرا دیکھیں کیا اگر پاک فیسائیہ جو ہے وہ الیکشن میں احوازت کرتی ہے یعنی وہ سکولٹی پہ ہوتی ہے بقولے چیف جسس عمر اطابندیال کی سجیشن کے تو وہ پھر کیا ہوگا جی پاک فیسائیہ کے سکارڈرن لیڈر حسن اپ سولہ تیارے پہ آ رہے ہیں پولنگ سٹیشن کے اوپر سے انہوں نے واپس جناب وہ کیا ڈڈو جم کیا آئے ڈڈو جم کیا اور وہ جناب واپس واپسی کی طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے پھر پاس بلائے اور یہ وہ اور وہ اس طرح وازت کروانی ہے تو بہرحال بڑی عجیب جی مزائکہ خید سی صورتیال تھی اور پھر عرفان قادر کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے دلائل آپ بڑے محضوظ ہوئے ہیں بھائی جاتے محضوظ ہوئے ہیں اور تصاری پتہ اب آگے چلتے ہیں اس سے اگلا پروسس قومی اسمبلی کا اخلاص ایک بجے شروع ہونا تھا ایک بجے شروع نہیں ہوا وہ تقریباً ہوا کوئی ننے سوری تین دو بجے شروع ہونا تھا ساڑھے تین شروع ساڑھے تین ہوا تھے بھائی جان آ گیا چاچو چاچو نے تباہیان لے لیک دیتی ہے چاچو نے دو گلہ باقی چاچو دی ہیں گلہ چھٹو چاچو نے اکتے جواب دیتا جواب شکوا چاچو کا جواب شکوا چاچو نے کہا کہ میں تو ایک مجھے ہائی کورٹ سے زمانت ملی ایک سپریم کورٹ سے زمانت ملی تو میں تو فخر محسوس کرتا ہوں یہ تو اچھی بات ہوتی ہے اگر آپ پہ جھوٹم قدمات بنای جائے آپ آ جائے میرے بارے میں چیف صاحب نے یہ کہا تھا کہ لوگ جیلوں میں تھے جو آئی کا لیوان میں تقریریں کر رہے ہیں پھر چاچو نے اگلی بات کیا چاچو نے کہا چلو یہ تو یہاں پہ بات ختم ہوگی چیف صاحب ذرا اپنی دائی طرف دیکھیں آپ کے جسٹس جو ہے مظاہر علی اکبر نکمی اس پر کیسے کیسے الزام لگے ہوئے ہیں اور آپ نے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں آپ دنیا کو کیا پہ نام دے رہے ہیں پھر بتائیں آپ نے گربان میں جان کے چاچو چاچو نے آئی نے جناب چاچو نے چھکا مارا ہے کری سے نکل کے اور بلاول نے مارا ہے بلاول کے چھکا میں ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں اس نے کیا مارا ہے چاچو نے جناب اس طرح لکھ کیا ہے جیسے وہ سیم عیوب نہیں آیا پی اصل میں نیا کی لڑی وہ نے ایک چھکا مارا تھا یار سارے اندھے دل ہی بے گیا میرے دل بھی وہ اس طرح کہہ رہا تھا ایسے کر کے نا اور دیکھیں اس نے اس سائیڈ پہ ٹھیک ہے آر سائیڈ پہ اور لیک پہ اس نے چھکا مارا لیفٹ ہی آنا بڑا خوبصورت تو چاچو نے بھی آئی سیم عیوب چاچو آئی سیم عیوب بنے ہوئے تھے چاچو اس طرح چھکا ادھر ادھر اور وہ والا جو چھکا تھا نا کہ بھائیان آپ نے اپنے ساتھ جو بندہ بٹھایا ہو گیا اوکے ڈک رپٹ ہے اور اس کے خلاف آپ کروائی بھی نہیں کر رہے اور ہمیں آپ کہہ رہے ہیں پہلے گربان میں جانکے پھر انہوں نے کہا یہ دورہ میار نہیں چلے گا پھر انہوں نے ایک اور بات کیونہ نے کہا آج اسلامباد آئی کوٹ میں عمران خان کے وکیل یہ کہہ رہے تھے کہ نایب نے جو نوٹس بیجا ہے بشرا بی بی کو عمران خان کی بیگم کو پنگی پیننی کو پنگی پیننی میں کہہ رہا ہوں مطلب آپ کو سمجھ بھی آ جائے پنگی پیننی کو جو نوٹس بیجا ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جناب اس کے پاس کوئی سرکاری عددہ نہیں تھا تو چاچو کا یہ کہنا تھا مامے اور مریم نواز مکڑے چکر بھی پھدیا نہیں یعنی مامے گلو پھجمانی ایڈ کیا بھائی مریم نواز کو کس چکر میں پکڑا ہے مریم نواز کے پاس کون سر سرکاری عددہ تھا اگر بشرا بی بی کے پاس سرکاری نہیں اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں بنتی تو مریم کوڑ لاکھ پا جیل میں اپنے باپ کو ملنے گئی تھی تو صاحب گرفتار کر لیا تو دس سو بھائی کس گل لیا تھا چاچو نے ایک اور سیم عیوب کی طرح پہلی بار لیک بچکا مارا وہ بزائر علی اکبر رکوی والا کہ اپنے گربان میں جھانکے کرپ بندہ ساتھ بٹھائے ہویا اور پھر یہ بشرا بی بی اور مریم نواز کہ اگر بشرا کو چھوڑ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سرکاری عدد نہیں تھا تو مریم کے پاس کون تھا پھر اب صاحب ایوب والا نہیں صاحب ایوب والا وہ تھا یہ مارا ہے جی بابر آزم والا بابر آزم جو کورڈ رائی مارتا ہے چاچو نے کورڈ رائی مارا بھائی سارے فنٹر اٹھتی بار پونڈیو بار بارال جی چاچو نے بڑی سبردست بانک انسم کی باتی کی پھر اس کے بعد عبدالغفور ایدری نے بھی کی پہلے وزیر قانون بھی بولے وہ بھی اچھا بولے انہوں نے پوری تفصیلات دی اور انہوں نے کہا آپ سوچیں یہ آپ کا جو اگر آپ فیصلے اس طرح کا دیتے ہیں تین ججز تو وہ مانے گا کون چاچو نے ویسے وہ ججز کی بھی پوری بتائی کہ تین تھے وہ کیا ویسے ہم بچپن میں پڑھتے تھے نا وہ کتابوں میں کہ پانچ چوزے گھر سے نکلے ایک کو لے گے بلی رہ گے چار اس طرح کی آپ وہی صورتحال بنی ہوئے ہیں بہرحال اس سے جلدی 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 آگے چلتے ہیں آگے جی بلاول صاحب لڑکانہ بولے اور بلاول نے ننجنا بلاول نے جو مارے آورات کونی والے چوکے پہ چوکا چوکے پہ چوکا اور جہاں پہ ضرورت پڑی چھکا بھی بلاول نے ایک بات بڑی اہم کہی بلاول نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی جان ایک تو اس نے کہا کہ اگر معاملات اسی طرح جاتے ہیں تو مرجنسی مارشلہ کا خدشہ ہے اور پھر جو بڑی بات بلاول نے کہی اس نے کہا کہ بھائی جان اے ٹائگر فورس آلا انصاف نہیں چاہیے انصاف کرنا ہے تو انصاف کریں ٹائگر فورس کے ممبر اور یہ وہ بہرحال میں اس بجات میں نہیں جانا چاہتا اور بلاول بلاول بڑا کھل کے بول رہا ہے بلاول بڑا اچھا بولتا ہے پہلے بار عمران خان کو سیلیکٹڈ بلاول نے کہا تھا عمران خان نے اس پر ڈیسک بجھایا تھا میں پارنیمنٹ گیری میں بیٹھا ہو گا تھا جب بلاول نے پہلی تقریر کی عمران خان وزیراعظم الیکٹ ہو گئے جو کہتے ہیں دوسرے لوگ سیلیکٹ ہو گئے تو عمران خان بیٹھے ہو گئے تھے تو بلاول نے کہا کہ کنگ ریجولیٹ مسٹر سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر پاکستان عمران خان عمران خان اس نے تو الیکشن کی جگہ سیلیکٹڈ گا دیا اور ایک اور مجھے یادر ہے ملتان آل پیر نو شام آمن قریشی نو میں نے کہا عمران خان اس کو بچی میں بچپنسی سے جانتا ہوں یہ جناب یہ بھٹو کے نعرے لگاتا تھا یہ پنجاب میں تھا پیپل پارٹی پنجاب کے صدر اور وزیر خزانہ اور وہ پوری یہ بھٹو کے نعرے وہاں اور پھر میں نے اس کو وزارت کے لیے ایک زرداری صاحب پر باری نعرے لگاتے تھے اور پھر یہ جب کھلانے کے وزیر خان جاتا تھا باہر جا کے کہتا تھا کہ مجھے وزیر آزم بنائیں یہ اپنی لابنگ کرتا تھا بھائی جان بات جاؤ وہ بلاول جب کھیلتا ہے تو بڑا کھلا کھیلتا ہے تو آئی بلاول جو کھیل ہے نا میں بہت ساری باتیں اس کی کر نہیں سکتا کیونکہ وہ سیاستدان ہے وہ کر سکتا ہے میرے تھے تو انہیں عدالے لگ جانی اور باقی پہلے تھے بلاول اور یہ کیابنٹ میٹنگ یہاں پہ ختم کرتے ہیں کیابنٹ میٹنگ ہوئی گیا جی ہم سے تھوڑی دیر پہلے اس میں کچھ سیکٹری کو بلایا شلائی نہیں گیا عمران خان کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جب کابینہ کے جلاس ختم ہو جاتا تھا اس کے بعد زیرو آر کہا جاتا تھا سارے جو سرکاری ملازم ہوتے تھے نکال دیا جاتے تھے اور پھر کابینہ کی سیاسی معاملات پر میٹنگ ہوتی تھی تو جو اہم اجلاس بلاتے ہیں وزیراعظم شباز شریف خصوصی جیسے آج کا تھا خصوصی کسی معاملے پہ تو اس میں پھر یہ ان لوگوں کو بیوروکریٹس کو نہیں بٹھایا جاتا بیوروکریٹس نہیں تھے تو وہاں پہ جو ریجسٹرار ہیں ان صاحب کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈوینن کو واپس بھیجے گی ہیں یہ بڑے چہیتے ریجسٹرار تھے چیف جسٹس جسٹس عمرتہ بریال ان کا کوئی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اے سچ آپ یہ کہیں کہ جوڈیشل یا لیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا یہ ادھر سے آئے ہوئے تھے اور یہ بڑی چاہت پیار محبت مان کے ساتھ یہ دوسرا بڑا دچکہ اسے پہلے اٹھارنی جنرلہ پاکستان وہ بھی بڑے کسی کے پیارے تھے ان کو بھی حکومت نے اٹھا دیا اور اب یہ ریجسٹرار ریجسٹرار کیوں اٹھایا کہ اس پہ ایک لیٹر لکھا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویئن کو جسٹس کا جفائیز ہی سنے جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی جان ریجسٹرار صاحب اکتے انہوں نے کام کرنا نہیں آندا انہوں نے پتی نہیں دوسرا یہ کیسے جوڈیشل فیصلے کو جو ایڈنسٹریٹیو آرڈر کے تحت چینگ کر سکتا ہے تو اس نے بہرحال ابھی وفاقی کا بھی نکی گلاس ہوئے کچھ فیصلے مزید آپ کے سامنے آئیں گے جو ذرائع مجھے کنفرم کر رہا ہے اس کے مطابق اٹارنی جنرل نے بریفنگ دی آہ سوری وزیر قانون نے بریفنگ دیا ہے آزم نزید طارن نے کچھ وزراء ویڈیو لنک پہ بھی موجود تھے اور اس میں پھر یہ تیع کیا گیا کہ اگر فیصلہ آتا ہے تو کس انداد میں آگے بڑھا جائے گا پی ڈی ایم اور اتعادیوں کی اس حکومت نے اور اس کے ساتھ ساتھ فوری طور پہ ایک میسیج کمیونیکیٹ کیا گیا ہے میسیج دیا گیا ہے یہ ویسے چل رہا ہے کہ کسی اور کے خلاف بھی جوڈیشل کانسل میں جانا ہے ویسے وہ ادھر آ گیا ہے مزیر علی اکبر کے خلاف بلوشتان نے بھی کر دیا ہے اور شنید یہ ہے کہ کیونکہ اس میں جوڈیشل کانسل میں منصور علی شاہ بھی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فائز ہی سب بھی ہیں تو وہ کوئی نوٹے شوٹس کرنے لگیا ہے نکوی صاحب کو تو اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے لیکن یہ ایک بڑا پیغام حکومت نے واضح طور پہ چیف صاحب کو دیا ہے ریجسٹرار ان کے پیارے میٹھے ریجسٹرار کو مطلب میٹھے سے مراد یہ ہے کہ جب کام اکٹھے کرتے ہوں مطلب آپ صاحب آڈینیٹ کے ساتھ ایک تلق بن جاتا ہے وہ ریجسٹرار صاحب ان کے بیہاب پہ وہ کافی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ریجسٹرار صاحب نے کوئی بینچ فکسنگ میں بھی اوپر نیچے چیزیں ہوئی تھی بہرحالہ نہیں ہو یہ تھی آج کی مطلب ٹاپ فور فائف سٹوری میں نے کہا ذرا نا تیرہ چودہ چودہ منٹ ہو گئے ہیں چودہ پرنہ منٹ میں آپ کے سامنے لائیں آپ تک کے لئے اتنے ہی آن شراجی کو دیجئے اجازت اللہ نے کہا